اسلام علیکم ناظرین سوشل میڈیا صافی برادری بارکھان کے عوام میر موتبر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ تمام لوگوں کو اور تمام اداروں کو آگا کروں گا آپ نے اس ویڈیو کا پورا سننا آپ سب کو معلوم ہے بارکھان کے علاقے بغاو میں اور بارکھان میں بلچستان میں قبائل دشمنیاں پڑی جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بغاو میں سب سے بڑی جو قومیں ہیں جن کا جو اثر و رسول کے بارکھان میں بغاو میں جاکرکل محمد اور نورجان انہیں ہیں ان کے ساتھ ہماری قبائل دشمنیاں ہیں اس میں میرا ایک بینوی شہید ہو چکائے ایک کزن شہید ہو چکائے ان کے ساتھ بغاو میں بغاو میں دوہزار 17 سے لے کر دوہزار تیس تک تقریباً تیس سے پینتیس قتلوں ہیں جس میں سب انہ کی وجہ سے یا قبائل دشمنوں کی وجہ سے چھوٹے موٹے مصنوں کی وجہ سے قبائلی زندگی ہیں اس میں نہ تو کوئی دہشتگردی ہے نہ اس میں کوئی اور کوئی معاملے ہیں یہ سب قبائلی دشمنی ہیں قبائل دشمنی ہیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں تو میں اس چیز میں آپ سب کو آگا کروں گا یہ تفویر ہی ہے آپ نے پوری تقصیل سے سننے اس کے بعد آپ تمام لوگوں نے فیصلہ کرنا آپ سب کو معلوم ہے دوہزار سترہ میں ڈاکٹر غلی محمد اور نور جان رمیانی نے ہمارے دو بندے شہید کی ہیں جس میں میرا ایک کزن دین محمد وہ شہید ہوا ہے اس کے بعد ایک بینے ہوئے زہر خان کو گڑیانے میں شہید کیا شہید کرنے کے بعد ان لوگوں نے پھر ہمارے ہمارے پر بھیوٹے کیس بنے رہے ہیں اور زہر خان کی قبر کشائی تین مینے کے بعد ہوئے اس کے بعد ہائی کوڑ بستان میں کیس رہا ہے یہ دونوں پیسے والے لوگ ہیں ان کا اثر اور رسوح ہے انظامیہ سے لوگوں سے یہ بھیوٹے کیس بناتے ہیں اس کے بعد ہمارے دونوں کیس ختم ہوئے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ ہماری قبلی دشمنیاں شروع ہوئے ہیں تو ان کے اگر کوئی شہید ہوئے ہیں بندے ہوئے ہیں اس میں ہم لوگوں نے خود اپنے گرفتاری دیئے ہیں آپ سب کو معلوم ہیں آج سے تین سے چار سال پہلے شرم عمد مری نے ہمارے گھر پہ رٹ کیا تھا جس کے بعد آپ کو معلوم ہیں ان نے راکر لانچر فیر کیا تھا کوئی بندے کو گرفتار نہیں کرتا اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ بازر ملان جس کو سوشل میڈیا پہ مخارفین نے بڑی تعداد میں اشتیاری قرار دیا کافی جھوٹے کیس بنایا ہے کمپین چلائی تو بازر ملان اور ان کے چار ساتھ رہے ہیں خود اپنے گرفتاری جا کے عدالت سیشن جج رکنی کی عدالت میں خود گرفتاری دیئے ان کے بعد ان پر جھوٹے کیس رہے ہیں تو پوشنوں نے عدالت کا سامنا کیا ہمارے کافی بندے جن میں تمام لوگ خود عدالت میں پیش ہیں جس کے بعد میرے اوپر ان کے جھوٹے کیس باقی لے تو بازر ملان کے کیس چلتا رہا ہے ان کے تمام کیس میں تین سے چار قتلوں میں ان کے اوپر افیار بنایا گیا تھے وہ تمام میں بری ہوا ایک کیس میں ان کو جھوٹے کیس میں پچیس سال قید میں ان کے بعد ان کا کیس تقریباً ڈیر سال سے ہائی کورٹ بلچستان میں چل جائے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی جرد ختم ہی جائے گا اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر غلیم امامد پوری عوام کو پوری اداروں کو پوری بارکھان کے عوام کو اس نے کافی کمپینیں چلی ہیں نوجوان میں اس نے بیلے کا تاثر دیا یہ خود بھی ایک تنظیموں کا ہے بندہ ہے اس کو سب بیلے کی سپورٹ ہے تمام اداروں کو بارکھان کے عوام کو باکستان کے ماشاءاللہ بہت بڑے ادارے ہیں ان کو ہر سی اسکالیہ میں بارکھان کی عوام کا اس میں کرنل صاحب بیٹھے ہیں آئی جی بیٹھے ہیں ایسی بیٹھے ہیں تمام ادارے بیٹھے ہیں ام آئی بیٹھے ہیں آئی سی بیٹھے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ بارکھان کی قبیلی دشمیہیں لوگوں نے قبیلی دشمیہیں پائی جاتی ہیں ڈاکٹر غلر محمد کی آپ تمام لوگوں کو مجھے بتانے کی ضرورت ہے تمام اداروں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کس تنظیم کرتا ہے اس نے بغاو میں کافی قبضہ خوری کیے بغاو میں اس کا سود یہ ایک غربار یہی کرتا ہے لوگوں کو اغواہ یہ کرتا ہے جھوٹے مقدمے یہ بناتا ہے قتل یہ کافی کر چکا ہے کافی جنگیں یہ کر چکا ہے غریبوں کو یہ اپنا اثر جمانا چاہتا ہے غریبوں کو یہ دبانا چاہتا ہے یہ اپنا ایک اثر دکھانا چاہتا ہے اب سب کو علم ہے کہ یہ بڑاک پرگرم میں کس لیور کا بندہ ہے یہ ایک پیسے والا بندہ ہے اور اس کے جو بغاو میں کافی لوگوں کے ساتھ یہ جگلے خساد کر چکا ہے تمام لوگوں کو پتا ہے ان کے ساتھ ہماری قبیلی دشمیہیں شیر محمد مری آج سے تقریباً دوہزار انیس میں بھی امار اکار پر جٹ کر چکا جس میں کسی کو اس نے گرفتار نہیں کہ اس کے بعد ہماروں نے تمام تر گرفتاری دیا اب یہ جو چھاپے لگا رہا ہے ان کے کل اس نے چار بجے کی ٹیم سیول مردی میں چار مزدے لاکے میں اس میں گھر میں موجود نہیں تھا اس میں ایک ساتھی دوسرا اسپیم لوگوں کے جھوٹے کیس بچے ہوں کوئی گرفتار نہیں تھا تو اس نے لوگوں اور گھر کو یرگامال بنایا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ راکڈ لانچر اس کو اگر اسرائیل یہاں پہ نظر آئے یہ اگر اتنا ہی اگر اس کو شوق ہے تو یہ جا کے اسرائیل میں اس طرح کی بمباری جو فلسطینیوں پہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہ تھا ہے تمام لوگوں کو معلوم ہے بارکھرم کے عوام کو میڈیا کو میرمد برمو کی گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا بغاوہ میں جو دو بڑی قبائل ہیں جاکل غلو محمد ہے یا رمیانی ہے یہ پانچ پانچ سو افراد ہے ہمارا گھر پہ چار سے پانچ افراد ہیں یا قبائل ہمارے علاقے میں دس سے آٹھ دس گھار ہیں اس میں دس سے پاندرہ بند ہیں تو یہ پانچ سو افراد کے ساتھ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ صافی برادری پہ بھی ان سے بھی میری روکویسٹ کہ آپ اس چیز کی تحقیق کریں گوڑیاں نے خود فیرم آج سے تین دن پہلے میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ بھائی ڈاکلو محمد یہ سازشت کر رہا ہے ہائی کورڈ میں اگر ہمارا کیس شروع ہوتا ہے پیش ہی پاتا ہے یہ لوگ یہاں پہ فیرم شروع دیتے ہیں ہلٹا ہلزم ہمارے بھائی اس چیز کی میں تمام میڈیا سے اداروں سے میری روکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو تحقیق کریں کہ یہ کیا قبائل ہیں جا پر برممت کس طاقت کا بندہ ہے کس لیول کا بندہ ہے کیا اس کا اثر ہے اور ہم کس غریب گرانے سے تعلق رکھیں ہیں یہ قبائلی دشمنیاں اس میں سیاسی لوگوں کی مخالفتیں ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کل اس نے تین بجے کی ٹیم رات کو گھر کو گیرا دیا تو اس میں کوئی شخص موجود نہیں تھا اس نے یہ رات کو لانچر مالے گھر پہ فیر کریں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ چاروں طرف گھر کو یرگمال بنایا تقریباً بارہ بجے تک اس نے گھر پہ رٹ کیا اس کے بعد یہ یہاں سے واپس گیا اس نے نو بندے کو برپتار کیا جس نے آٹھ بندے پہ کوئی کیس نہیں تھا سب کو بغیر کیس کے لے گیا ایک بندے پہ تین سو چوبیس کا کیس ہے اس کیسوں میں جیسے ہی بعض ماہ بری ہو جاتا ہے اس چیز میں ہم ہم خود انشاءاللہ زاقی عدلت کو گھر داری دیتے تھے اس میں میری تمام سوشل میڈیا صافی برادری وزیر داقلہ پاکستان میر سر فلاز بگٹی وزیر آزم پاکستان اللہ لکاکر کور کمانڈر بلوچستان آئی جی افسرین تمام زلین زمینہ برکان سے گزارش ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں جھوٹے کیس ہمارے ملکور بنانا چاہتے ہیں شرم عمد مری سے میں انترخواست کرتا ہوں کہ بھائی آپ کی اگلا کو مانے اس چیز سے ہم لوگوں کو بچائیں ہم خود انشاءاللہ پر انتریفتاری دے دیں گے اور میں یہ چیز آپ ویڈیو میں آپ سب کو آج سے یہ ویڈیو میں میں بتا رہوں اگر اسی چھاپے کے دوران مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گی تو اس چیز کا ذمہ دار شرم عمد مری ہوگا یہ خود ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے شرم عمد مری ان کا اپنا بندہ ہے یہ چھاپے کے دوران ہمیں مقابلے میں مارنا چاہتا ہے ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے ہمیں اس چیز سے حکومت سے انتظامیہ سے وزیر داخلہ سے تمام غارکان کی جو انتظامیہ ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را گھر پر کوئی موجود نہیں ہے اب تم اور بچوں کے راکر لانچر فیر کیے جارہے ہیں تین تین گھنٹے بچوں کو یرمار بنے جارہا ہے دشمنوں کو یہ ساتھ لاکھے چاروں طرف دھیرہ دے رہا ہے تو اس چیز کی میں بارخان کی عمام سے میڈیا سے دوستوں سے میر موتبروں سے گزارش کرتا ہوں کہ شرم عمد مری اور ان کی تمام عدار بوکتان ان سے تحقیق کریں کہ آپ بلا وجہ گھر پر راکر لانچر فیر کریں اس دیاری مجرم اگر کوئی ہے اگر کسی پر کیس ہیں جس طرح تو آپ کو اگر قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اسی طرح آپ گرفتار کریں اس چیز پر ہمیں تحقیق کریں اللہ کو مانیں خدا کو مانیں خدا کا خوف کریں کوئی دیشت کرنے ہیں بارخان بغاو نہیں ہے تقریبا نہیں تین سو سو چار سو افراد گرفتار ہے اس میں سیاسی سازشیں ہیں